موسیقی اسلام علیکم ناظرین ڈین آن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رکسان شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز بولدر ماں کی دھماکہ وزیراعظم کا وزیراعظم سے رابطہ ہر ممکن مدد کی پیشکش کراچی دھماکہ میں جام بہا خاتون سپردے خاک وزیراعظم کی پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت سپریم کورٹ نے آرٹیکل تریسٹے سے متعلق صداتی ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا آرٹیکل تریسٹے صداتی ریفرنس منحاری فرکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا آرٹیکل تریسٹے تنہا لابو نہیں کیا جا سکتا ڈالر کی قیمت نے ایک بار پھر نیا ریکارڈ قائم کر دیا انٹر بینگ میں ڈالر مزید مہنگا ہو کر ایک سو ستانوے روپے سے تجاوز کر گیا ڈالر کے بعد ملک میں سونے کی قیمت کو بھی پر لگ گئے اکتیس مائی کو ملکی تاریخ کے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں شیخ فشید نے کہا عوام کا مطالبہ صرف الیکشن ہے عمران خان کی اپنی سیاست ہے بیس مائی کو عمران خان ملتان سے کال دے گا سانوے کی طرف سے پاکستان کو فراہم ریکسین پر شہباز شریف کو بریفنگ چینی کمپنی سانوے کی پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش وزیراعظم نے کہا پیشکش کے حوالے سے ہر قسم کا تاؤن فراہم کریں گے موسیقی موسیقی کانیڈا میں اپنی نیٹ ورد بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہکار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعظم سے بولٹن مارکٹ دھماکے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہر ممکن مدد کی پیشکش کرتی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعظم مرادلی شخ سے ٹیلیفون ایک رابطہ کیا اور بولٹن مارکٹ دھماکے کے حوالے سے افسوس کا اظہار کیا وزیراعظم نے دہشتگردوں کے خلاف کریک ٹاؤن پر معلومات حاصل کی وزیراعظم نے بتایا کہ سن حکومت سخت اقدامات کرنے جا رہی ہے وزیراعظم نے وزیراعظم سے گفتگو میں کہا کہ وفاق سے جو بھی مدد چاہیے وہ حاضر ہے وزیراعظم مرادلی شخ نے وزیراعظم کا شکریادہ کرتے ہوئے کہا دہشتگردی کا مقابلہ اتحاد اور یمجہتی سے کر سکتے ہیں وزیراعظم نے وزیراعظم کو زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ زخمیوں کی جل سہتیابی کی دعا کی وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان میں موجود چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کسی طرح قابل قبول نہیں بم دھماکے میں جابا حق ہونے والی خاتون کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ میوہ شاق قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا آرٹیکل تریسٹی کے صداقی ریفرنس پر سپریم کورٹ اور پاکستان نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ منعرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ دو تین کے تناسب سے سنائے گیا پانچ رکنی بینچ میں سے جسٹیس مندخیر اور جسٹیس مظہر عالم نے اختلاف کیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انحراف کرنا سیاسی جماعت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے آرٹیکل تریسٹ اے سیاسی جماعتوں کو سیاسی میدان میں تحفظ فراہم کرتا ہے آرٹیکل تریسٹ اے تنہا لاغو نہیں کیا جا سکتا جسٹیس اجازل حسن نے کہا کہ صدر کو ریفرنس کے لیے اٹارنی جنرل سے قانونی رائے لینے کی ضرورت نہیں جسٹیس جماعت مندخیر نے سیاسی جماعتوں کے اقدام کا سوال اٹھایا تو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سینٹ میں ناکامی کے بعد سابق وزیر آزم نے کوئی ہدایات جاری نہیں کی اٹارنی جنرل نے کہا کہ سابق وزیر آزم نے اپنے پہلے موقع سے انحراف کیا وزیر آزم حلف کے تحت اپنی بات سے پھر نہیں سکتے تاہم خیانت بڑا جرم ہے اگر کوئی وزیر آزم وعدے پورے نہ کرے تو پھر کیا ہوگا جسٹیس اجاز الحسن نے کہا کہ اس صورت میں ارکان استیفے دے دیں خیانت کی خافناک سزا ہے چیف جسٹیس نے کہا کہ کسی کو وزیر آزم پر اعتراض ہے تو پارلیمنٹ چھوڑ دیں عدالت نے سمات مکمل ہونے پر فیصل آف محفوظ کیا دولر کی اونچی اڑان کا تسلسل برقرار ہے دولر کی قیمت 197 روپے ہونے کے بعد ایک بار پھر ملک تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تاہم مارکٹ بند ہونے تک انٹر بینک قیمت 194 اشاریہ 74 ہو گئی اس حوالے سے ایک مسیح چانتے ہیں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز دولر کی انٹر بینک قیمت میں مزید 2 روپے کیاسی پیسے کا اضافہ ہوا جس کے بعد دولر کی قیمت ایک موقع پر 196 اشاریہ 99 روپے کی نئی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی تاہم شام تک مارکٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد انٹر بینک میں دولر کی قدر ایک اشاریہ پانچ چھ روپے کے اضافہ سے 195 اشاریہ 74 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوئی اسی طرح اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں ایک روپے پچاس پیسے کا اضافہ ہوا اور قیمت 158 کی نئی بلند ترین سطح پر ریکارڈ ہوئی ماہرین کا کہنا تھا کہ ملکی ذر مبادلہ کے زخائر بھی 22 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئے ہیں سر مبادلہ کے زخائر میں تسلسل سے کمی ترامدی بل میں ریکارڈ اضافے جیسے عوامل کے باعث ڈالر کی طلب اور رست کا توازن بگرا جو ڈالر کی قدر میں اضافے کا باعث بنا واضح رہے کہ ملک میں سیاسی بہران کے باعث ڈالر کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ملک میں سونے کی فیتولہ قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا سن سرافہ بازار جیولرز ایسوسییشن کے مطابق سونے کی فیتولہ قیمت میں پندرہ سو روپے کا اضافہ ہوا جس کے بعد فیتولہ قیمت ایک لاکھ اٹس ہزار سو روپے ہو گئی سابق وفا کے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ آصف زرداری نے نواز شریف سے بدلہ لیا ہے اکتیس مائی کو ملکی تاریخ کے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید احمد نے اسلام آباد ہائی کوٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یقین ہے کہ اکتیس مائی تک اہم فیصلے ہو جائیں گے پنجاب میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ڈالر دو سو روپے تک پہنچ رہا ہے کل عدالت میں میری پیشی ہے تفصیلی بات کروں گا ان لوگوں سے ملک نہیں چل رہا شیخ رشید نے کہا کہ آصف زرداری نے نواز شریف سے بدلہ لے لیا ہے اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں فیصلے ہو جائیں گے نواز شریف کو پاکستان آنے سے کس نے رکا ہے نواز شریف پاکستان آئیں اور الیکشن کروائیں جس جہاز میں نواز شریف بیٹھیں گے مسافر اتر جائیں گے آج پورے ملک میں چور اور غدار کا نارہ ہے نواز شریف پاپس آئیں چور کے نارے لگیں گے سابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز شہباز شریف اور آصف زرداری کے کیسز ختم کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے ایف آئیے ان کیسز کو ختم کرنے کے لیے سرکرم ہے ڈی ڈی ایف آئیے کو کیوں ہٹایا کیونکہ کیس واپس نہیں لیے شہباز شریف اور حمزہ شہباز اپنے کرائے کے آفیسر لگا رہے ہیں شیخ رشید نے مزید کہا کہ ادارے آگے بڑھیں عوام کا مطالبہ صرف الیکشن ہے عمران خان کی اپنی سیاست ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں بیس مئی کو عمران خان ملتان سے کال دے گا چینی کمپنی سائنو ویک نے پاکستان میں بیماریوں کی تشقیص بچاؤ اور علاج کے لیے جوائنٹ وینچر بنانے میں سادل چسپی پیش کی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں میڈیا ریپورٹ کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف سے سائنو ویک کے وقت کی ملاقات ہوئی جس میں سائنو ویک کی طرف سے پاکستان کو فراہم ویکسین پر شہباز شریف کو بریفنگ دی گئی چینی کمپنی سائنو ویک نے بیماریوں کی تشقیص بچاؤ اور علاج کے لیے جوائنٹ وینچر بنانے میں اظہار دلچسپی کیا جس پر وزیر آزم نے چینی کمپنی کی طرف سے سرمایہ کاری کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا پیشکش کے حوالے سے ہر قسم کا تابند فرہم کریں گے وزیر آزم نے وفاقی وزیر سہت کو پیشکش سے مطالب فوری ٹاس فورس بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا براہ راست بیرونی سرمایہ کاری برہانہ اولین ترجیحات میں شامل ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کوویڈ نائنٹین کے دوران چینی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی